آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا کہ جو نائنٹ کلاس کے اس ٹائم سٹوڈنٹ ہیں جن لوگوں نے اگزیم دے دی ہیں اور جو فرسٹ ہیر کے سٹوڈنٹ ہیں جن لوگوں نے ابھی اگزیم دینے ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے اس کے اندر اس کی پولیسی کے حوالے سے کچھ بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کے اوپر میں آئیے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ اگ دو یا تین یا بہت سارے سبجیکٹس میں فیل ہو جاتے ہیں تو کیا سر ہمیں دوبارہ اسی فسٹیر میں یا نائنٹھ میں بیٹھنا ہوگا یا ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں پرموٹ ہو جائیں گے آپ لوگ کو بھئی اٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہے اگر آپ کی ایک دو یا بہت سارے سبجیکٹس میں ایون فیل ہو جاتے ہو تو آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں پرموٹ ہو جاؤ گے اور بچوں اس کے بھی پیپر دوگے پھر ان دونوں پارٹس کا ریزلٹ کمبائن کیا جائے گا اور پھر آپ لو بچوں کے جو پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا اگر اس ٹائم آپ لوگ جو ہے میز آپ ٹینتھ کے پیپر دیتے ہو سپوز کرو یا آپ سیکنڈیر کے پیپر دیتے ہو مان لیں ہمارے پاس میچ میں آپ فسٹیر میں فیل ہو گئے ہیں تو بچوں فیل ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں سکسٹی سکس مارکس ہونے چاہیے اور اگر آپ لوگوں کے پارٹ ون میں سپوز کریں صرف چھے نمبر آئے ہیں اور اگر آپ پارٹ ٹو میں بچوں سکسٹی مارکس لے جاتے ہو تو آپ لوگ فیل نہیں ہو آپ لوگ پاس ہو تو آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے وہ دونوں پارٹس کو بچوں کلیکٹ کر کے ان دونوں کو کمبائن کر کے بنایا جاتا ہے یاد رکھیے گا اگر آپ لوگ سیکنڈیر کے اندر جا کے بھی پاس نہیں ہوتے اگر آپ کو صرف دو سبجیکٹس میں آپ فیل ہو جاتے ہو تو وہ سپلی کنسیڈر ہوگی اور آپ لوگوں کو صرف ان دو سبجیکٹس کو پاس کرنا ہوگا لیکن اگر آپ تین یا تین سے زیادہ سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تو بچوں پھر آپ دونوں پار پارٹس میں فیل ہوں گے پارٹ ون میں بھی فیل ہوں گے اور پارٹ ٹو میں بھی فیل ہوں گے ایک چیز میں بتا دوں بچے موسلموں سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ اگر ہمارے مارکس نائنٹھ میں یا فسٹیر میں کم آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جی آپ لوگ کے پاس بچو دو آپشنز ہیں پہلا آپشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کے مارکس کم آ جاتے ہیں تو آپ اگین اسی کلاس میں دوبارہ بھی بیٹھ سکتے ہو نائنٹھ والا نائنٹھ میں بیٹھ جائے اور فسٹیر کا سٹوڈنٹ فسٹیر میں بیٹھ جائے سیکنڈ آپشن آپ لوگ کے پاس یہ ہے کہ یار آپ جاؤ آپ اپنی نیکسٹ کلاس میں اچھی ذرا محنت کرو سٹرگل کرو اگر آپ کا ٹوٹل ذرا اچھا ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو امپروف کرنے کی ضرور نہیں پڑتی تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میرے پارٹ ٹو میں بڑے اچھے مارکس ہیں لیکن پارٹ ون میں تو برے ہیں تو پھر پارٹ ون کو کمپلیٹ کو آپ بچو امپروف کر لینا ساتھ میں پارٹ ٹو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی تو سیکنڈ آپشن میرے حساب سے آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہے بجائے اس کے کہ دوبارہ اسی کلاس میں بیٹھ جو بندہ تھوڑا سا انسلڈ بھی فیل کرتا ہے تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ بھی ہوتا ہے تو آپ لوگ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی یہ ویڈیو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ بچے کو جو ہے بجائے اسی کلاس میں بیٹھانے کے آپ اس کو نیکس کلاس میں بھیجیں اور اس کو کہیں بیٹا اب پارٹ ٹو میں ذرا محنت کرو اگر اس کا ٹوٹل اچھا نہ ہوا آپ کو لگتا ہو کہ یار پارٹ ٹو کا اچھا ہو گیا لیکن پارٹ ون اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو امپروو کروا لینا ادروائز اگر اس کا ایڈویشن ہو جائے تو اس بچے کا سال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا لیکن یہاں ایک اور بچوں کے پاس بھی آپشن ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں یہاں فیل ہو جاتے ہیں ایک سپلی آ جاتی ہے دو آتی ہے یا دو سے زیادہ آ جاتی ہیں یا کم نمبر آ جاتے ہیں تو ان سب لوگوں کے پاس پارٹ ون میں یہ آپشن ہوتا ہے وہ چاہیں تو وہ نیکسٹ کلاس میں چلے جائیں وہ چاہیں تو دوبارہ اسی کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں یہ بچوں آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بورڈ نے آپ کو دونوں آپشنز دیئے ہوئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا تھا ایک سو مچ اللہ حافظ